حضرت میں نے اس سن بھی با حضرت سلمان فارسی حضور نے فرمایا جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے ان میں سے ایک سلمان فارسی بھی ہے حضور نے فرمایا سلمان میری اہلِ بیعت میں سے ہے حضرت اس ساتھ میں نبی وقال فرماتے ہیں حضرت سلمان بیمار ہوئے میں آپ کی تیمارداری کرنے گیا آپ رو رہے تھے کہتے ہیں میں نے روتے دیکھ کے کہا سلمان کیوں رو رہے ہو اللہ کے نبی اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے وہ تر سے راضی تھے اور اگر اس بیماری میں تیرا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو دیکھ تو سوئی کتنا بڑھا ہی نام ہے تو جا کے حضور سے ملے گا حضرت ابو بکر سے ملے گا حضور نبی علیہ السلام سے ملے گا ابو بکر سے ملے گا عمر سے ملے گا جا کے تو کیوں رو رہا ہے انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد دنیا نہ ہی کٹھی کرنا دیکھو میرے بعد گھر میں کتنا دنیا کا سامان پڑھا ہو گیا حضرت سعید وی نبی وقاس فرماتے ہیں میں نے حضرت سلمان کے گھر میں دیکھا صرف ایک بالٹی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جس سے کپڑے دھوئے جاتے تھے جس سے وضو کیا جاتا تھا کچھ بھی دوسری چیز نہیں تھا صرف ایک بالٹی پڑھی ہوئی تھی اور حضرت بالٹی کو دیکھ کے بھی رو رہے تھے ایتھے نماز کوئی نہیں ایتھے داڑی کوئی نہیں ایتھے پاک کوئی نہیں ایتھے ٹوپی کوئی نہیں اور تُو کہہ رہا ہے تیرا پیر بچا لے گا وہاں سلمان فارسی جن کے لئے حضور کہہ رہے ہیں بھئی جنت مستحق ہے میرے سلمان کی وہ اس قدر گھبرہ رہے ہوئے ہیں کہ حضور کو کیا جواب دینا جاتے اس لیو پائی خدا آدھا باستہ جے نہ مارے جائیو نہ مارے جائیو میں بار بار در مکانگا نہ مارے جائیو نماز لی پبندی کرو دھاڑی شیف رکھو اپنے سرطے پتے ٹوپی رکھو